محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشہور محدث شاہ عبدالعزیز محدث تہلوی رحمت اللہ علیہ سے حدیث کی تعلیم حاصل کی ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد آپ نے اپنے تایا جان حضرت آل احمد رحمت اللہ علیہ سے روحانی و باطنی فیض کی تکمیل کی اور ان کے دست پر بیعت کی اور پھر آپ کے تایا جان حضرت آل احمد رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ قادریہ میں آپ رحمت اللہ علیہ کو خلافت عطا فرمائی آپ رحمت اللہ علیہ انتہائی متقی پارسا اور زاہد و عابد تھے آپ کے صوفیانہ افکار میں عدب کو پہلا درجہ حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ آپ علماء صوفیاء کرام اور عام انسان کی بہت قدر فرماتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے زندگی بھر تحجد کی نماز قضا نہیں فرمائی اور ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز ادا فرماتے تھے آپ کے خلافہ میں نامی گرامی علماء و مشایخ ہیں جن میں ایک آل حضرت امام احمد رزا خان قادری رحمت اللہ علیہ بھی ہیں آپ کے جود و سخا کا یعلم تھا کہ دور دور سے لوگ آپ سے خیرات لینے آیا کرتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ اپنے خلافہ کو ہمیشہ نصیحت فرماتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں زندگی بسر کریں آپ رحمت اللہ علیہ کو نائب غوث آزم فی الحند کا لقب دیا گیا ہے آپ کا مزار مبارک باہرہ شریف ہندوستان میں ہے